السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں کمر میں بہت زیادہ درد رہتی ہیں یا ٹانگیں درد کرتی رہتی ہیں اس کے علاوہ ان کو خون کی کمی ہے عام طور پر تو جب خون کی کمی ہوتی ہے تو ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں اس کے لئے میں آج آپ کو بہت ہی اچھا نسخہ بتاؤں گی انشاءاللہ آپ وہ سردیوں میں استعمال کریں اس کے بعد آپ کو دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسے ساری سردیاں رات کو سونے سے پہلے کھائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بالکل اپنے آپ کو فٹ فارٹ ڈالیں گے فٹ فارٹ پائیں گے انشاءاللہ نسخہ نوٹ کر لیں ایک گلاس ابلہ ہوا خالص دودھ لے لیں یاد رکھیں اس میں پانی مکس نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ آپ پھول مکھانے لیں صرف دو چمچ پھول مکھانے لیں دو چمچ آپ بادام کا پاودر لیں دو چمچ آپ خشکاش لیں اور دو چمچ آپ شہارے جن کو آپ نے بھری بھری کیا ہوا ہو مثلا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے ہوئے ہوں گھٹلیاں نکال کر اس کے دو چمچ لیں اور دو چمچ اسے نکال لیں یہ تمام اجزاء کو دودھ کے علاوہ تمام اجزاء کو آپ بلینڈر میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں تاکہ سب پاودر سا بن جائے اس پاودر کو آپ دودھ کے گلاس میں رات کو ڈال کر اور یہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی ساری دماریاں دور ہو جائیں گی